یا رب صلی وسلم دائماً آبداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہی من اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیانا دیز پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑے آئیے اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لالکر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے آپ ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی رائٹ سائیڈ میں ایک گھنٹی بن کرائیں گے اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آئے گی جس میں پہلا آپشن رہے گا اے ڈبل ایل اول کا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں نظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیس یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بیواب چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے مضبوط ہو ترقی کریں آگے بڑھیں تو پھر آپ کو چینل کی مدد کر دی ہوگی آپ چینل کی فائننشل ہیل ضرور کیجئے مالی تعاون ضرور کیجئے سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکانٹ نمبر دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھیری ڈبل ٹو ڈبل تھیری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار زیادہ سے زیادہ آپ چینل کی فائننشل ہیلپ ضرور کریں ناظرین میں ہم نے بقاعدہ اب دوسرا چینل بھی بنایا ہے وائرل نیوز انڈیا تاکہ اگر اس چینل پہ کوئی شرارت کریں تو اس طرف آپ کو خبریں مل جائے کریں وائرل نیوز انڈیا ایک نیا چینل بنایا ہے ہمارا دوسرا ایسے ہی فیس بک پر بھی ہمارا پیج بنایا ہے تو آپ ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور فیس بک پیج پر بھی جڑ جائیے اور نئے چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ ہماری خبریں آپ کو ہر طرف سے مل سکیں ڈسکرپشن میں تمام لنک دی گئی ہے آپ لنک اوپن کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ناظرین پہلی بڑی خبر میں اسرائیل کو نکر آ رہی ہے اور وائی سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج انڈرنائشنل نیوز میں سوائے فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کے علاوہ کوئی خبریں نہیں ہیں لیکن خیر آئیے پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گڑ جوڑ کرنے والے عرق سہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں اس طرح کا بیان مقتدع الصدر کا آیا ہے غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو سات سو پیتیس میلین ڈالر کے اصلے دینے کا معاہدے کو منظوری دے گی ہے یعنی کل دیر پوتا چل رہا ہے میں جیسے لگتار پہلے سے کہتے ہا رہا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائز باپ خود امریکہ ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اور آتنگوات کو اور خون خرابی کو روکنے کی بات کرتا ہے لیکن دنیا دیکھ رہے کی اس وقت سب سے بڑا آتنگواتی اسرائیل ہے جو ماسوم بچوں پر اور بستیوں پر اسکولوں پر بھی بم برسا رہا ہے ہسپیڈل پر بھی بم برسا رہا ہے لیکن اب امریکہ ہی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو چکا ہے جبکہ ہم سلام کرتے ہیں بھارتی حکومت کو کہ بھارتی حکومت مظلوموں کے ساتھ ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ غزہ پر اندھا دھند اسرائیلی آتنگوادیوں کے بمباری شروع ہے اور اب فلسطین کے مرنے والے شہیدوں کی تعداد دو ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ بارہ سو کے قریب لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں ان مرنے والوں میں شہید ہونے والوں میں اٹھاون بچے اور چوتیس عورتیں بھی شامل ہیں گزشتہ کل اسرائیلی لڑاتا تیاروں نے گزشتہ کل سوہ غزہ پر پچپن فضائی حملے کیے اور شہری آبادی پر بھی بمباری کی ہے دوسری بڑی خبر بھی ہے غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر ہی جہاں صحافیوں کی جنرلسٹ کی پتھکاروں کی جو انٹرنیشنل مومنٹ ہیں عالمی تنظیم ہیں اس عالمی تنظیم نے اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا چلیئے میں کہتا تھا بڑی مرچی لکتی دی اب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ جنگی جرم کر رہا ہے اسرائیل آتمواد پھیلا رہا ہے ٹیررزم کر رہا ہے دہشتگردی کہہ رہا ہے اس لئے میں پہلے دیر سے کہتے آ رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتموادی اور ٹیررسٹ لوگ مجھے کمنٹ سے میں لکھتے کہ آپ ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن اب عالمی تنظیم بھی کہہ رہی پتھکار ہوگی کہ اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں خیر آئیے غزہ پر بزید حملے ہوئے ہیں ہلاکتوں کی تعداد اب گزشتقل کی جو ریپورٹ ہے وہ دو سو سے اوپر جا چکی ہے اسرائیلی پی اے وزرعظم بنجامی نیتر یاہو نے فوجی کروائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن بڑی بات یہ بھی کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اب میڈیا دفتروں کو ہی برباد کرنے کے لئے اسرائیل نے پلان بنایا ہے میڈیا آفیس پر کیونکہ میڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل آتقوادی ہے مان رہی ہے کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معصوم بچوں کے بدن کے چیتڑے اڑتے رہے ہیں تو اب میڈیا آفیس پر بھی اسرائیلی حملے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں فلسطین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہم عالمی فوجداری عدالت جائیں گے فلسطین کے سفرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جانا ضرور چاہیے اور عالمی عدالت میں اس مسئلے کو لے جا کر بقاعدہ انصاف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے عائی ناظرین بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے جی ہاں فلسطینیوں کے جذبے کو سلام ان کی شہدتوں کو سلام ان کے قربانیوں کو سلام وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ القدس ہماری جان ہے ہماری روح ہے ہمارا ایمان ہے خیر خبر آ رہی ہے کہ غزہ کی پٹی سے بھی اسرائیل پر تقریباً ایک تیس سو راکٹ فائر کیے گئے لیکن ان میں سے چار سو پچاس ہی سرحت پار کیے بغیر گر گئے اسرائیلی دفاعی دستوں نے آئی ڈی ایف نے اتوار کے روز اس کے بارے میں اطلاع دی آئی ڈی ایف نے بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی سے ایک تیس سو کے قریب راکٹ فائر کیے گئے تھے لیکن ان میں سے چار سو پچاس یعنی سالے چار سو غزہ کی پٹی میں گرے اور پھٹ پڑے فوج نے بتایا کہ غزہ کی پٹی سے فائر کیے گئے ایک ہزار دو سو دس راکٹوں کو اسرائیلی فضائیہ کے نظام آئیرن ڈوم نے بیچ میں روک دیا وہیں پر اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاؤو نے کہا کہ اسرائیل نے حماس کے حماس کے پندرہ سو اہداف کو نشانہ بنایا آئی ایمز چوتھی بڑی خبر بھی اسرائیل اور فلسطین کو لے کر یہ جہاں فلسطین کو کچلنے کی ختم کرنے کی پوری کو شیک ہی جا رہے ہیں اور کچھ ویڈیوز تو جو معصوم بچوں کو فلسطینی معصوم بے گناہ بے قصور بچوں کو قید کیا گیا اور انہیں مارا گیا اور خبریں اور ویڈیوز تو بتا رہیے کہ انہیں آخر میں زباہ بھی کر دیا گیا یعنی درندگی حیوانیت کی ساری حدیں دنیا کے اس آتنوادی اسرائیل نے ساری حدیں آتنواد کی اور حیوانیت اور درندگی کی پار کر دیا ہے مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ہیمن رائلز اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے بھی ابھی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں جو کتے اور بلیوں کے مرنے پر چھ اختیار چھلاتے ہیں جنہیں کتوں سے بڑا تیار ہے انہیں انسانی جانوں کے قتل ہونے پر وہ ابھی چھلا نہیں پا رہے ہیں بھونک نہیں پا رہے ہیں خیر خبریں آرہی ہیں کہ چاہے کتنی کوششیں کی جائے اسرائیل غزہ پر فضائی حملوں سے الجزیرہ کو بھی خاموش نہیں کرا سکتا کیونکہ الجزیرہ کے دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے اور یہ خبریں آرہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ جنگ مسلط کی ہے وہ نہ صرف غزہ میں تباہی اور موت کو پھیلانا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس میڈیا کو بھی خاموش کرنا چاہتے ہیں جو غزہ میں رونما ہونے والے واقعات کا گواہ ہے کیونکہ الجزیرہ ہو یا غزہ میں جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اصل حقیقت کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے آتنوادی اسرائیل نے بقاعدہ الجزیرہ کے آفیس اور میڈیا دفاتر کو بھی تباہ کرنے کی پوری محنت کی تاکہ اصل حقیقتیں دنیا کے سامنے آن نہ پائے مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فضائی حملوں سے الجزیرہ کو خاموش نہیں کرا سکتا نظر آخری بڑے خبر بھی اسی کو لے کر ہے جہاں اقوام متحدہ یو این او جو انسانی حقوق کا ایک وہاں پر شعبہ ہے دپارٹمنٹ ہے جو پورے انٹرنیشنل لیور پر عالمی سطح پر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور انسانی حقوق کے لئے لڑائی کرتا ہے مگر ابھی فلحال جو فلسطین میں مر رہے ہیں وہ انسان کہاں ہیں خیر اقوام متحدہ کو بھی تھوڑی بہت یوں سمجھئے کہ غیرت اور شرم آئی ہے اور اقوام متحدہ نے بھی اب یہ کہا ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں سے یہ کہا ہے کہ وہ جھڑکوں کو روکے ہم لوگوں کو روکے اور خونی جنگ کو روکے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ یوں اینو کلیر طور پر یہ کہہ دی کہ او آتنگوادی اسرائیل اور ٹیرسٹ اسرائیل اپنی آتنگواد کو روک اور فلسطین کے معصوم بچوں کی شہادتوں کو روک خیر اقوام متحدہ نے موہ تو کھولا ہے کچھ تو بولا ہے اور بولا ہے تو یہ بولا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں طرف سے جنگ روک دے اور خونی کھیل ختم کر دے